ہم سب لوگ اپنے ان بچوں کی تربیت میں کمزور واقع ہو گئے ہیں خطائیں ہوتی رہتی ہیں اور ہم بشر ہیں بشر سے خطا ہوتی ہے اور ہم نے سب طبقوں سے اپیل کی ہے کہ ہم اپنے نوجوان علماء کو سمجھانے بجانے کی کوشش کریں گے اور اپنے اکابر کے اسلاف کے طریقے اور رویہ کو اپنانے کی ان کو تحقید کریں گے متحدہ مجلس علماء جمہور کشمیر کا یہ نمائندہ یہ اجلاس جمہور کشمیر کے اندر ایک خاص منصوبی کے تحت صدیوں پرانی مسلکی ہم اہنگی کو باز تنگ نظر اناثر کی جانب سے زک پہنچانے کی منفی سازشوں کے خلاف شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اس کی سخت مضمت کرتا ہے اور اس طرح کی ریشہ دوانیوں کو کلی طور پر مسترد کرتا ہے یہ اجلاس اہل سنت والجماعت کے مختلف مقاعد فکر کے ذمہ دار علماء مبلغین وعیزین خطابہ اور عیمہ حضرات سے دردمندانہ اپیل کرتا ہے کہ وہ بے شک اپنے اپنے مسلک اور مشرق پر سختی سے قائم رہیں تاہم عوامی جلسوں مساجد کے ممبر و محراب محافل اور مجالس میں دین اسلام کی عظیم اور بنیادی تعلیمات اور ملت کے کشمیر کو درپیش گونہ گونہ نویت کے سنگین سماجی معاشرتی اور اخلاقی مسائل پر اظہار خیال کے ساتھ ساتھ ہمہ جہت اصلاحی معاشرہ کے حوالے سے اپنا مضبط کردار ادا کریں اور اسلام دشمن اتحاد دشمن اور مسلک دشمن اناثر کے مقروح عظائم کو ناکام بنائیں یہ اجلاس ملت کشمیر کے وسیطر اتحاد اور یک جہتی اور ملی مفاد کے تناظر میں علماء اکرام سے دردمندانہ اپیل کرتا ہے کہ وہ مجلس کی جانب سے مرتب کردہ ملی وحدت کے لئے مشترکہ اللہ عمل کو مد نظر رہ کر اس زمن میں اپنا برپور اور مضبط تعاون دے کر عجر دارین حاصل کریں یہ اجلاس محرم الحرام کی آمد اور آشورہ کے ایام کے پیش نظر حضرت امام عالی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور شہدائے کرب و بلاکو ان کی عظیم قربانیوں کے لئے شاندار خراج عقیدت ادا کرتے ہوئے ملت کے دو بڑے طبقوں شیعہ سنی اتحاد پر زور دیتے ہوئے عوام و خواست سے اتحاد و یک جہتی کی روایتی مشعل کو ہر قیمت پر برقرار رکھنے کی گزارش کرتا ہے اخیر میں یہ اجلاس مجلس کے بانی و سر پرستالہ اور جمعہ کشمیر کے سب سے بڑے دین و راہنما جناب میروائز ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق کی حکام کی جانب سے مسلسل تین سالہ غیر اخلاقی اور غیر قانونی نظربندی کے خلاف صدائی احتجاج بلند کرتے ہوئے حکام کے اس آمیرانہ طرز عمل کی پرزور الفاظ میں مضمت کرتا ہے اور یہ بات دورانہ ضروری سمجھتا ہے کہ جمعہ کشمیر کے مختلف حلقوں دینی سماجی اور سیاسی تنظیموں کے بار بار مطالبوں کے باوجود میروائز کشمیر کے تہیں حکمرانوں کا ہڈ درمی پر مبنی غیر انسانی اور غیر اخلاقی رویہ حد درجہ افسوسنات اور باعث تشویش ہے بار بار ہم اپیل کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی کوئی اجلاس ہوتا ہے ہم بار بار اپیل بھی کرتے ہیں یاد دیا نہیں کرتے ہیں اور موجودال ہاتھ میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے سوا آدمی کیا کر سکتا ہے مولانا نومان صاحب نے اس لئے دنوں کے آدمی کو کھپٹ مارے اس لئے مہم صاحب کیا سکتا ہے یہ سارا اس وقت جو ملت اسلامیہ کا علماء اور اکابر کا مجمع یہاں جمع ہے جس میں ہم سبھی حضرات ہیں قبلہ حامی صاحب ہیں قبلہ شوکر صاحب کہیں گے ہیں مولانا اویس قادری صاحب کے نمائندگان موجود ہیں مفتی آزم صاحب سے متعلق ان کے نمائندے کرمانی صاحب موجود ہیں ہماری انجمنت ابِ الbrand اسلام کے ذمہ دار مولانا قانون کو حمایت اسلام کے ذمہ دار ہمارے مفتی مولانا بشیر الدین صاحب موجود ہیں مفتی عبد الرشید صاحب موجود ہیں مفتی مظفر صاحب الکاشمی موجود ہیں مولانا ریاض حمدانی صاحب کے نمائندے سب موجود ہیں جمیت حمدانیہ کے سرورہ کے نوائن دے تو ہم بہت ہی اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں کہ ہم سب لوگ اپنے ان بچوں کی تربیت میں کمزور واقع ہو گئے ہیں یہ اس کا نتیجہ ہے اور ہم اس عظم کے ساتھ اٹھ رہے ہیں کہ ہم اپنے ان بچوں کی تربیت کی آئندہ پوری پوری کوشش کریں گے انسان جب کام کرتا ہے تو اس سے خطائیں ہوتی رہتی ہیں اور ہم بشر ہیں بشر سے خطا ہوتی ہے اور ہم نے سب طبقوں سے اپیل کی ہے کہ ہم اپنے نوجوان علماء کو سمجھانے بجانے کی کوشش کریں گے اور اپنے اکابر کے اسلاف کے طریقے اور رویہ کو اپنانے کی ان کو تاقید کریں گے انشاءاللہ اماموں کے سربراہ یہاں مولانا وارث بخاری صاحبی موجود ہیں صدر ایمہ ہم نے ان سے بھی گزارش کی وہ اپنے اماموں کو بھی اس طرف متوجہ فرمائیں گے اس مجلس میں ہمارے مولانا اجاز الحسن صاحب بانڈے بھی بہت متحرک رہے ان کی فکروں نے بھی مولانا سعید ورحمان صاحب جو ہر وقت ہی متفقر رہتے ہیں متحدہ مجلس عمل کی طرف سے ان سب حضرات کا اور شراقہ کا ہم شکریہ بھی آدھا کرتے ہیں مولانا صاحب دیکھا جائیں جو سوشل میڈیا ترنڈ بن گئے کہ ہر ایک مولانا صاحب وحیر پر آپ واضح فرماتے اور ایک دوسرے کے خلاف برانومی سالاتے ہیں اگر ہم دیکھیں کشنر میں تو کشنر میں زیادہ طرح ایسا دیکھنے کو مجلس علماء مجلس علماء کو آپ نے کب دیکھا خاموشی یہ اس وقت کی مجلس متحدہ مجلس علماء کی کوشوں کا ہی تو نہ کی جائے اس سے پہلے بھی چند دن پہلے پہلے ایک نشست ہوئی پھر آج ہوئی اور اس سے پہلے بھی بار بار ایسی نشستیں ہوئیں جب جب بھی ایسے کچھ واقعات پیش آتے ہیں آپ جانتے ہیں اس وقت کی دنیا اس وقت کا سوشل میڈیا اس میں اتار چاڑا جو ہے اس میں جو حرکتیں ہوتی رہتے ہیں بہت سے لوگ کوئی دوسرا ہے لبادہ اوڑ کر اپنوں کا لبادہ اوڑ کر اس میں آ جاتے ہیں تو آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے اور سوشل میڈیا پر بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اچھی بات ترویج کرے اور جو اختلاف یہ باتیں ان کو دمانی کی کوشش کریں سب نے زیادہ مسئلہ کھڑا کون سے کرتے ہیں ہماری سوشل میڈیا کرتا ہے ان پر بھی ذمہ داری ہے اللہ کیا حساب دینا ہوگا کہ ترویج کرو اسی چیز کی جسے امت بچ جائے کون چیزوں کی ترویج نہ کرو جن سے اختلاف زیادہ بڑھ جائے ابھی ترویج نے کوئی رکاورٹ نہیں ہے جب سے بڑھتا ہے جزاکاللہ اللہ جزاکاللہ جزاکاللہ جسے میں عروض کروں سب جگہ پر پورے عالم میں ایسی باتیں پیش آ جاتی ہوں اگر کبھی پیش آگئی تو میڈیا کا عوام کا فرید حکمتا ہے تو اس کو دبائے لیں اور اس کا وہ نہ کریں زیادہ اتحاد نہ کریں تاکہ امن و امان رہ سکے تو یہ بھی ایک گزارش ہے وہ جو معاملہ تھا نومانی سے کیا نام نوشہ نومان نوشہ وہ تو الحمدللہ حل ہو گیا اس نے ابھی معافی بھی مانگے ہم نے ان پر تعدیبی کاروائی بھی کی وہ تو اب الحمدللہ مسئلہ حل ہو گیا اور اس کو آپ جانے دیجئے اس کو آپ حضرات بھی آگئی نلائے یہ بھی حضرات یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ کم علمی معای جی کی وجہ سے کوئی انہی اختلافات کے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتا ہے جب کیسے یہ سوال آپ سکھتے ہیں کیونکہ ہم نے ان کے بیانوں میں اکثر دیکھا ہے وہ نجیب صاحب کا نام جب بھی وہ تبلیقات نجیب صاحب کا نام لیتے ہیں نجیب صاحب کا نام لیتے ہیں اسی لئے ہم عرض یہ کرنا چاہیں کوئی کم علمی معای جی کی وجہ سے یہ تائف ہو گیا انشاءاللہ ہم سب جو مل کر ہیں اپنے جو نوجوان ہیں ان کو ہم بلا رہے ہیں تو مسئلہ حل ہو گئی ہیں آپ اب اس سے ضرور اب دوبارہ اس کے اٹھانے کی کوئی ضرور نہیں اب تو جو مسئلہ ہو گیا اسے معافی مانگی اور ان نے بڑا زاہر کی بس مسئلہ حل ہو گیا اب اس کو مجید اٹھانے سکتے ہیں حضرت اس میں بزارش یہ ہے کہ آپ نے یہاں علماء کرام کی سرعرہ نہیں سنی اس میں بزارش یہ ہے کہ کشمی ایک ایسی سرزمین ہے جہاں ہر مسلک کی گنجائش ہے اور یہاں صدیوں سے بائیچارہ رہا ہے علماء کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ یہ بائیچارہ قائم رہے ہر کسی کا اپنا اپنا مسلک ہے وہ اس مسلک پر قائم رہے دائم رہے لیکن دوسری کے مسلک کو کبھی نقصان پہنچانے کے لئے کوئی کوشش نہ کریں کوئی صحیح نہ کریں یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی جب بھی کہیں ایسے حناصر جنم لیتے ہیں اور سار اٹھاتے ہیں تو علماء ان کی سرکوبی کے لئے یقینی طور سامنے آتے ہیں اور اس چیز کو خادمہ کرنے کے لئے ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں یقینی طور مسالک میں اختلافات ہے اور یہ رہیں گے یہ علماء اکرام نے بیان بھی کیا یہ قیامت تک رہیں گے لیکن یہ علمی ہے اور تحذیب اور حدود کی بنیاد کی بیچ میں جب وہ حدود پار کیے جاتے ہیں اور فلاندی جاتے ہیں تو یقینی طور ایک ایسا اختلاف اجام لیتا ہے جس سے یقینی طور قوم کا سکون چلا جاتا ہے اس سکون کو یکسر قائم کرنے کے لئے علماء اکرام آتے ہیں بیٹھتے ہیں اور اس کو برات کرتے ہیں جیسے ہمارے عزیز علماء اکرام نے یہاں فرمایا کہ اگر ایسی کسی بھی انسان نے غلطی کی ہم اسے برات کے ظاہر کرتے ہیں یا وہ انسان جب پھر یقینی طور اپنے غلطی کو مانتا ہے تسلیم کرتا ہے تو آئندہ ہم اسی پر کوشش کر رہے ہیں اور سب بھی اقسام کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے حالات پیدا نہ ہو جائیں یہاں مجلس نے تئے کیا ہے تمام مقاعتم فکر کا مل کر ایک بورڈ بھی ترطیب دیے دیں گی کوشش کی جائے گی جو انشاءاللہ اسے آواز آنے کے وقت ہی پہلے ہی فوری طور سرگرم ہوا کریں شکریہ جزاکم ایک پیغام ضرور دیجئے پس کے ناپس کے مویڈیا سوشل میڈیا کے ناپس کے یہاں کے سب علماء اس کی تجمیز کروکے کیا پسکس نہ پرکا ہے پسکس نہ پرکا ہے پسکس نہ پرکا ہے